28 ستمبر 1992 کو ائر بس اے 300 کارٹمنڈو ائرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں سوار تمام 166 مسافر جا بھاک ہو گئے تھے یہ اب تک پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ شمار کیا جاتا ہے 26 نومبر 1989 کو پی آئی اے کا بوئنگ 707 سعودی عرب میں تائف کے پہاڑوں میں حادثے کا شکار ہوا اور تمام 156 مسافر جا بھاک ہو گئے ائرلائن کی تاریخ میں اس حادثے کو بھی بڑے حادثے میں شمار کیا جاتا ہے 28 جرائی 2010 کو اس لاباباد کی مارکلا پہاڑیوں سے ٹکرا کر نجی فضائی کمپنی ائر بلو کا تیارہ تباہ ہو گیا جس میں 152 افراد لکمیں اجل بنے 28 مئی 1965 کو پی آئی اے کا تیارہ کائرہ کے ہوای اڈے پر اترنے کے دوران تباہ ہو گیا تیارے میں 119 افراد سوار تھی جس میں سے صرف 6 افراد کو زندہ بچایا جا سکا تھا 25 اگرس 1989 کو گلگت میں فوکر ایف ٹونٹی سیون کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں تباہ 54 افراد جاں بھاک ہو گئے اس تیارے کا ملبا آج تک نہیں مل سکا 10 جلائی 2007 کو پی آئی اے کا فوکر تیارہ ملتان سے لاہور جانے کے لیے فضا میں بلند ہوا ہی تھا کہ ملتان ائرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں دو بریگیٹیر وائس چانسلر زکریہ یورانسٹی ہائی کورٹ کے دو جج ساہ پان سبیت 45 افراد جاں بھاک ہوئے 25 دسمبر 1956 کو پی آئی اے کا تیارہ فضا میں بلند ہوا تو بدنصیب مسافروں کو یہ علم نہیں تھا کہ ممبئی میں ان کا تیارہ حادثے کا شکار ہو جائے گا حادثے میں 40 افراد ہلاک ہوئے 17 اگس 1988 کو سابق صدر زیاء الحق کا تیارہ سی ون تھرٹی بہاولپور شہر میں فضا میں ہی حادثے کا شکار ہو گیا اس میں صدر سمیتی سے زائد مارے گئے یکم جولائی 1957 کو پی آئی اے کا ڈیکوٹا تیارہ 347 چراخی کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں 24 افراد اپنی جانے گواں بیٹھے 26 مارچ 1965 کو ایک اور ڈیکوٹا تیارہ 347 حادثے کا شکار ہوا اور اس بات جائے حادثہ لواری پاس پاکستان تھا حادثے میں 22 افراد جاں بھاک ہوئے جبکہ چار افراد کو بچا لیا گیا ایک اور حادثہ پی آئی اے کی فلائٹ کو اس وقت پیش آیا جب 15 مائی 1958 کو تیارہ دہلی کے پام ائرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں 37 افراد میں سے 21 افراد جاں بھاک ہو گئے 20 فروری 2003 کو پاک فضائع کے سربراہ مصف علی بیر کا تیارہ کوہاٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس میں ائرچیف سبیت 15 افسران بھی جاں بھاک ہوئے